بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام اور ہندوستان میں اس کی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کریں گے پندرمی صدی کے آخر تک یورپی اقوام کو ہندوستان کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا یہ پرتگال کا ملہ واسکوڈگامہ تھا جو جنوبی افریقہ کے ساحلوں سے ہوتا ہوا اور کیپ آف گوڈ ہوپ کا چکر لگا کر ہندوستان کی بندرگاہ تک پہنچا اور اس نے جو اورپی اقوام کو ہندوستان کا بحری راستہ دکھایا ہم دیکھتے ہیں کہ بائیس ستمبر پندرہ سو نینان میں یعنی ففٹین نائنٹی نائن میں چوبیس برطانوی تاجروں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی ملکہ الزبت نے منظوری دی اس کمپنی کو ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کی اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر اعظم حکومت کر رہا تھا اکبر کی وفات کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا تو سولہ سو آٹھ میں برطانیہ کے بادشاہ جیمس اول نے اپنا ایک نمائندہ کیپٹن ویلیم ہاکنز کو جہانگیر کے دربار میں ایک خط دے کر بھیجا ویلیم ہاکنز جو ہے وہ اگست سولہ سو آٹھ میں صورت کی جو بندرگات تھی وہاں تک پہنچا اور پھر اپریل سولہ سو نو میں وہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا اور برطانیہ کے بادشاہ کا خط پیش کیا جہانگیر نے برطانیہ کے بادشاہ کے خط کو پذیرائی بخشی اور ویلیم ہاکنز کو صورت کے مقام پر ایک تجارتی کوٹھی بنانے کی اجازت دی مزید بھی وہ مراعات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اس سے پہلے پرتگال کے جو تاجر تھے وہ کامیاب ہو چکے تھے اور ان علاقوں میں وہ تجارت کر رہے تھے اس لیے ویلیم ہاکنز زیادہ مراعات حاصل نہ کر سکا اور تقریباً سولہ سو گیارہ میں وہ اپنے دیس واپس چلا گیا وہاں کے بادشاہ جیمز اول نے پھر اپنے دو لمائے دے پال کیننگ اور لارڈ ایڈورڈ کو جہانگیر کے دربار میں بھیجا لیکن وہ بھی کوئی زیادہ مراعات حاصل نہ کر سکے سولہ سو بارہ میں انگریزوں اور پرتگالیوں کی پہلی جھڑپ صورت کے مقام پر ہوئی جس میں انگریز کامیاب رہے جیت گئے اور پرتگالیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس طرح مغل بادشاہ کو انگریزوں کی طاقت کا کچھ علم ہوا اور وہ انگریزوں کو بھی اہمیت دینے لگا جیمز اول برطانیہ کے بادشاہ نے اب ایک بہتی جہاندیدہ جہانشناس فنون لطیفہ کا دلدادہ اور آداب شاہی سے واقفیت رکھنے والا اپنا ایک نمائندہ تھامس رو کو ہندوستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تھامس رو سولہ سو پندرہ میں جہانگیر کے دربار میں پہنچا اور اس نے جہانگیر کے ساتھ پہترین اپنے تعلقات قائم کر لیے اور بہت سی مراعات حاصل کی سولہ سو انیس میں وہ بہت خوش خوش واپس لوٹا اور جہانگیر کا ایک پروانہ اور جہانگیر کا ایک خط بادشاہ کے نام تھا وہ بہت سی مراعات لے کر واپس اپنے دیس انگلستان چلا گیا اس طرح ایس انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں کامیابیوں کے راستے نظر آنے لگے سولہ سو بتیس میں انگریزوں نے جو ایک جگہ تھی محسولی پٹم اس مقام پر اپنی ایک نئی تجارتی کوٹھی قائم کی اور تجارتی کوٹھی قائم کر کے وہاں پہ انہوں نے مدراز شہر کی بنیادت کی اور جارد سینٹ کے نام سے وہاں پہ انہوں نے ایک کلابی تعمیر کروایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سولہ سو چورتالیس میں سولہ سو چورتالیس میں شاہ جہان جب ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا تو اس کی بیٹی جہاں آرہ بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر بائن نے اس کا علاج کیا اور جو انعام کے طور پر جو چیز مانگی وہ کوئی اپنے لیے کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا بلکہ اس نے کہا کہ ہم میری قوم کے لوگوں کو ہم انگریزوں کو ہندوستان میں تجارت کے حوالے سے مزید مراعات دی جائیں تو یہ زندہ قومیں اس طرح بڑے فیصلے کرتی ہیں اس نے ڈاکٹر بائن نے اپنے لیے کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے اپنی پوری قوم کا سوچا اور شاہ جہان سے بہت سی اس نے تجارتی مراعات حاصل کی سولہ سو باسٹھ میں سولہ سو باسٹھ ایک بہت اہم سال ہے سولہ سو باسٹھ میں پرتگال کے بادشاہ کی بیٹی کیتھرائن کی برطانیہ کے بادشاہ جارج سے شادی ہوئی پرتگال کے بادشاہ نے اپنے بیٹی کو جہیز میں بمبئے کی بندرگاہ اور بنگبئے کا شہر دے دیا اس وقت بمبئے کی بندرگاہ اور بمبئے کا جو سارا شہر ہے یہ پرتگالیوں کے پاس تھا اس طرح پرتگالیوں کے بعد یہ شہر انگریزوں کے پاس آ گیا اور انگریزوں کی طاقت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہونے لگا اورنگزیب عالمگیر کے اہد میں انہیں مزید جو ہے وہ مراعات حاصل ہوئیں اور انہوں نے فورٹ ویلیم کلک کی بنیاد رکھی اور وہیں پر ہی کلکتہ شہر کی تعمیر کا آغاز ہوا سترہ سو سترہ میں فرق سیر حکومت کر رہا تھا وہ بیمار ہو گیا اور اس کا علاج ڈاکٹر بہت مشہور ڈاکٹر تھے ہمیلٹن انہوں نے اس کا علاج کیا اور ہمیلٹن نے بھی ڈاکٹر بائن کی طرح اپنے لیے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کا سوچا اور فرق سیر سے جو ہے وہ بنگال کے اندر ازادانہ تجارت کرنے کا ایک اجازت نامہ حاصل کر لیا جب انگریزوں نے بنگال میں اب مزید اپنے سرگرمیوں کو تیز کیا تو ان کے مقابلے میں بنگال کا جو حکمران تھا سراج و دولہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس طرح انگریزوں اور سراج و دولہ کا ایک ٹکراؤ ہوا جسے ہم پلاسی کی بار کہتے ہیں سترہ سو ستامن میں اور میر جعفر غدار کی وجہ سے جو ہے سراج و دولہ کو اشکست کا سامنا کرنا پڑا اور انگریز پورے بنگال پر قابض ہو گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کا اب جو ہے وہ ارادہ خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا اب وہ بنگال کے بعد بیہار یوپی اور جو تھا عوض کی ریاستر اس کی طرف بڑھنے لگے تو بکسر کی لڑائی ہوئی جس میں عوض کا حکمران جو تھا شجاؤ دولہ وہ شکست کھا گیا اور اسی طرح عوض کا علاقہ بھی انگریزوں کے پاس آگیا مرہٹے پانی پت کی تیسری لڑائی میں احمد شاہد دالی سے شکست کھا چکے تھے اور مقامی طور پر وہ اب بڑی طاقت نہیں رہ گی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی اس طرح انگریزوں نے اب مزید اپنے قدم آگے بڑھانا شروع کیے تو حیدر علی نے ان کا راستہ روکا حیدر علی کے بعد اس کا بیٹا ٹپو سلطان انگریزوں کے مقابلے میں آہنی دیوار ثابت ہوا انگریزوں نے نظام دھکن کو اپنے ساتھ ملایا مرہٹوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ٹپو سلطان کو بھی جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا سیونٹین نائنٹی نائن میں سرنگا پتم کا سعود ہوا اور ٹپو سلطان کی شاہلت ہوئی اس کے بعد ہندوستان کی کوئی بڑی طاقت نہیں تھی جو انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتی انگریز مسلسل پورے ہندوستان پر قبضہ کرتے چلے گئے اور پنجاغ اس وقت سکھوں کے قبضے میں تھا بالآخر انگریزوں نے سکھوں کو بھی شکست دی اٹھارہ سو چھالیس میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی اور اٹھارہ سو انچاس میں پورے پنجاب پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا اٹھارہ سو پچاس تک پورے ہندوستان پر انگریز اپنا قبضہ کر چکے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکی تھی تو امید ہے آج کی یہ ہماری قفتگو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس دیں اور لائک کریں بہت شکریہ